بیک بوس کے گھر کے اندر لائی فیڈ میں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ رجت دلال کے ساتھ کر رہی ہیں تینوں لڑکیاں کافی زیادہ مستی جس کا رجت دلال بھی کافی مجھے لے رہی ہیں جی ہاں وہ تینوں لڑکیوں کی بات کریں تو وہ تینوں لڑکیاں ہیں ایڈن، عدیتی اور کشیش کپور جی ہاں یہ تینوں کے ساتھ رجت دلال کچھ گیم کھیل رہے دے جس میں گیم میں ہار جاتے ہیں رجت دلال اور سجا کے طور پر ان کو ایک پنشمنٹ دینے کا سوچتی ہیں اور دو تین لڑکیوں کو اور بھی آواز لگاتی ہیں لیکن رجت دلال کہاں ان کے آتھ آنے والے تھے لیکن لاسٹ میں رجت دلال خود وہ ایکسپٹ کر لیتے ہیں پنشمنٹ اور لے لیتے ہیں اپنے لیے کیا ہے پوری کہانی بتاؤں گا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب کر لیں تو دوستو سٹون پیپر سیزر کھیل رہی ہوتے ہیں رجت دلال ان لڑکیوں کے ساتھ اور جس کے بعد میں ایڈن ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ رجت دلال کو سویمنگ پول کے اندر فینکیں گے جس کے بعد رجت دلال کھڑے ہو جاتے ہیں اس کو فینک کے دکھاؤ اور ایڈن آواز لگاتی ہے کہ آج ہو دو تین ہم پانچ چھے جن تو اس کو فینک دیں گے آرام سے اور جس کے بعد میں رجت دلال کہتے ہیں کہ تم پانچ چھے کیا دس آج ہو تم دس کو ساتھ لے کی جاؤں گا ہم سویمنگ پول میں تو اسی باتوں کو لے کر رجت دلال کے ساتھ تھوڑی مستی چلتی رہتی ہے وہ رجت دلال کو ادھر ادھر تھک کے مارتے ہیں لیکن رجت دلال ٹس سے مس نہیں ہوتے مہیں پر کشش قبور گئتے ہیں کہ میرا تو پہلی جبڑا ٹھیک نہیں ہو رہا جو اس نے اس ٹاس کے بیچ میں دھککہ مارا تھا جہاں اس جس میں رننگ والا ٹاس تھا رجت دلال اپنا ہاتھ گھوماتے ہیں تو وہ کشش کے فیس پہ لگ جاتا ہے اور وہ کر کے بھی دکھانے لگتے ہیں کہ ایسے ایسے کر کے ایسے لگا تھا اور پھر ایک بار کشش اور ایڈین ڈککہ مار رہی ہوتی ہے رجت دلال کو لیکن رجت دلال سویمنگ پول میں نہیں گرتے ہیں جس کے بعد عدیتی ڈر کے بھاگی جاتے گی اب ہماری واٹ لگے گی تو جس کے بعد رجت دلال کافی زیادہ ہسنے لگتے ہیں اور اس کے بعد رجت دلال خود ان تینوں کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ادھر سے میرے کو فینک دو دوسری سائٹ جا کر رجت دلال ان سے دکھا مروانے کا کوشش کرتے ہیں کہ میں کنٹرول کر لوں گا لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے رجت دلال سویمنگ پول میں گر جاتے ہیں جس کے بعد رجت دلال چاہت اور سارا کو کہہ دیں کہ یہ لڑکیاں میرے کو چھیڑ رہی ہیں جس کے بعد ایڈین کہتے ہیں ہاں بلو رانی ڈانس کر پانی کے اندر تو اسی باتے